اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر واجد ہے میں نیشنل ہسپٹل لاہور میں کام کرتا ہوں میں نے اپنی گریجویشن لاہور سے کی تھی اور اس کے بعد میں اپنی پوسٹ گریجویشن سرجری میں انگلینڈ سے کی ہے پھر میں نے جرمنی اور بیلجیم میں مزید ٹریننگ حاصل کی ہے میرا پروفیشنل بیگراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ دیر وہاں پہ یورپ میں کام کرنے کے بعد میں آگا خان یونیورسٹی جائن کی وہاں پہ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس آ اور چند سال پہلے میں لاہور شفٹ ہو گیا ہوں اور اب مین آرثوپیڈک پریکٹس میں لاہور نیشنل ہسپٹل میں کرتا ہوں کیو سرجری ایک نئی ٹیکنیک ہے جس میں ہم وہی آپریشن جو جائنٹ کو کھول کے کرتے تھے اب ہم چھوٹا سا سراخ کر کے اس کے ذریعے پورا آپریشن کر دیتے ہیں اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے ایک تو کہ اس میں سٹیچز نہیں لگانے پڑتے اور دوسرا مریض اسی دن گھر چلا جاتا ہے یہ بہت سمپل پروسیجر ہے اس کی ضرورت اکثر سپورٹسمن کو پڑتی ہے لیکن سپورٹسمن کے علاوہ جوڑ کے اندرونی جتنی بھی تکالیف ہیں ان کو ہم کی ہولز میں کیمرے کے ذریعے معاینہ کر کے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ویری ایفیکٹیو ہے اور اس سے پیشنٹ کی کمپلائنس میں بڑا فرق پڑتا ہے اور اس کو ریکووری کا ٹائم بڑا تھوڑا چاہیے ہوتا ہے اس کے مین یوز جو ہے وہ سپورٹس انجریز میں ہے کروشیٹ لگامنٹ کی رپیر منسکل رپیر اور اس کے علاوہ اگر ہم نے شولڈر میں کرنی ہو کسی کا کندہ بار بار نکلتا ہو تو وہ بھی آج کل شولڈر کو بغیر کھولے ہوئے اس کو ہم رپیر کر سکتے ہیں اس کا دوسرا سب سے بڑا ایڈوانٹیج جائیبیٹک پیشنٹس میں ہے کیونکہ ان میں سرجری کے ذریعے اگر وونڈ کریئٹ کیا جائے تو بعض اوقات ان کا وونڈ ٹھیک طرح ہیل نہیں ہوتا اس میں چونکہ زخم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ تین چار میلی میٹر سے کم ہوتا ہے تو ان کو وونڈ پرابلم کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اگر سپورٹس میں ان کو پرابلم ہو جائے تو اس کے لئے علیہ در سپیشلیس ہوتے ہیں جو اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں زیادہ نی کی انجریز شولڈر کی انجریز جس میں کندے کا بار بار نکلنا اور اے سی ال کا ڈیمیج ہے جو کہ فوٹبالرز کو کرکٹرز کو زیادہ طور پر دیکھا گیا ہے اس کا علاج ہم کی اول سرجری کے ذریعے کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل ٹیشو ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیمیج کیے بغیر جو پرابلم ہے اس کا حل کر کے سپورٹسمن کو جلد جلد واپس اپنے کھیلنے والی پوزیشن میں لے کر آ جاتے ہیں دوسرے اہم مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ آرثرائٹس کے آرثرائٹس جوڑوں کی وہ بیماری ہے جو اکثر لوگوں میں ایج کے وجہ سے ہوتی ہے اس میں مریض کو جوڑ میں درد کلک کلک کی آواز آنا اور اس کے علاوہ چلنے میں اور اپنے روز مرہ کام کرنے میں بہت مسئلے ہوتے ہیں اگر شولڈر میں ہو یا بازو میں ہو تو اس سے پیشنٹ کو اپنا خیال رکھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مو دھونا کپڑے پہننا سونے میں اس کو تکلیف ہو سکتی ہے اسی طرح اگر گھٹنے میں ہو یا کولے کی ہڈی میں ہو تو اس میں پیشنٹ کو چلنے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے سیڈیاں نہیں چڑھ سکتے بیٹھ نہیں سکتے اور لیٹنے میں تکلیف ہوتی ہے اس کا علاج سمپل طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ہم مختلف میڈیسن سے پہلے علاج کرتے ہیں اور اکثر مزید میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں دوسرا اس میں انجیکشنز ہے مختلف طرح کہ ہم اس میں پی آر پی استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کے اپنے ہی جسم سے بلڈ لے کے اس میں سیل ہوتے ہیں وہ دوبارہ انجیکٹ کر دیتے ہیں سٹیروائٹ کا استعمال ہم بہت کم کرتے ہیں کیونکہ سٹیروائٹ کی جو کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کو وائڈ کرنے کے لیے ہم یہ زیادہ استعمال نہیں کرتے اس کے علاوہ جوائنٹس میں ہم لوبریکیشن کے انجیکشن لگاتے ہیں جو کہ اگر ہڈی ایک دوسرے کے اوپر رگڑ کھا رہی ہو تو لوبریکیشن سے اس میں وہ فرکشن کم ہونے کی وجہ سے پین میں بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے مزید اگر یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود اور فیزیو تھرپک سے اس کی درد چیک نہ ہو رہی ہو تو انڈ سٹیج پہ پھر ہم مریض کو سرجری کی لیے سجیسٹ کرتے ہیں اور سرجری بڑی سیف ہے اور اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں تو اس لیے اس میں پروپر اسیسمنٹ کے بعد اگر یہ پرسیجر کیا جائے تو اس کے آؤٹکم بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کو چیک کرانا ہے یا مجھ سے اپوائنٹمنٹ چاہیے تو آپ مرم کے پلیٹ فارم سے جا کے کانٹیکٹ کریں ہم آپ کو وہاں پہ اپوائنٹمنٹ بھی دیں گے مرم نے گھر سے پک اینڈ ڈروپ اور کنسلٹیشن اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ فالو اپ کے لیے سارا پلین ان کے پاس اویلیبل ہے اگر آپ کو کوئی لانے والا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی وہ رینج کر سکتے ہیں